السلام علیکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب محراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی عالی اور زبردست خوشبو آنے لگی اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے جواب ملا کہ یہ فیرون کی بیٹی کی باندھی مشاتہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاتہ فیرون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیت طور پر اسلام لا چکی تھی ایک دن فیرون کی لڑکی کو کنگی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاق سے کنگی گر پڑی وہ اٹھانے گئی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا اس پر شہزادی نے کہا کہ تُو نے آج عجیب کلمہ بولا رب تو میرے باپ فیرون ہی ہیں تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے اس نے جواب دیا فیرون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور فیرون کو روزی دیتا ہے شہزادی نے کہا اچھا تُو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے اس نے جواب دیا ہاں ہاں میرا تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے شہزادی نے جا کر اپنے باپ کو بتایا جب فیرون نے سنا تو سن کر سخت غزبناک ہوا اور اسی وقت اسے برسر دربار بلوا بھیجا اور کہا کیا تُو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے فیرون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائیں بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے آخر میں خود اسے بھی اس میں ڈال دیا جائے چنانچہ وہ گرم کی گئی جب آگ جیسی ہوئی تو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو اس نے کہا بادشاہ ایک درخواست میری منظور کر وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا اس نے کہا اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں اس لیے یہ منظور ہے اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئی اور وہ فوراں جل کر راک ہو گئی پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا پھر ان کے سپائیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرہ چھا گیا اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے باعواز بلند کہا امہ جان افسوس نہ کر امہ جان ذرا بھی پسو پیش نہ کرو حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے چنانچہ انہیں سبر آ گیا اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا جبرائیل علیہ السلام نے عرص کیا یہ خوشبو کی مہکیں اس کے جنتی محل سے آ رہی ہیں سبحان اللہ دعاوں میں یاد رکھنا پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی